شہباز شریف کب وطن لوٹیں گے؟ لیگی راہنما رانہ سناؤلا نے بتا دیا کہتے ہیں نواز شریف کا آپریشن ہونے جا رہا ہے ان کی صحتیابی کے بعد شہباز شریف واپس آ جائیں گے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پر معیشت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا بولے آپوزیشن کے ساتھ اتفاق کے رائے سے احتجاج کا اعلان کریں گے میاں نواز شریف صاحب کا بڑا کرٹیکل آپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے آنے والے ایک ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ روح بصحت جو ہے وہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب ویداؤ ڈلینگ ای ڈے جو ہے وہ واپس آئیں گے اداروں کو یرغمال بنا کے اداروں کو مجبور کر کے مجودہ حکومت جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف بالعموم اور پاکستان مسلم لیگ لون کے لوگوں کے خلاف بالخصوص جو ہے وکمائزیشن کا پروسس جو ہے وہ چلا رہی ہے حکومت نے اس ملک کی ایکانومی کا بڑا غرق کر دیا ہے مسلم لیگ لون اس ایشو کو پوری سنجیدگی سے لے رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپوزیشن جو ہے وہ مل کے بیٹھے کہ اس مہنگائی کا نہ اہلیت کا جو ہے وہ کترہ سے اس ملک کو جو ہے وہ بچانا ہے یہ حکومت تو پانچ ماہ بھی پورے کر سکتی کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دے کہ جو انہوں نے شروع کیا ہو سارے وہ مسلم لیگ لون کے دور کے پروجیکٹ ہیں اور وہاں پہ جا کے نئی تختیہ لگا رہے ہیں بارہ موسم انہوں نے کہہ دیئے کہیں چوبیس نہیں کہہ دیئے دراصل آدمی اس حالت میں وہ جا کے تقریر کرتے ہیں اس حالت میں آدمی جب ہو تو اسے چار کا بارہ اور بارہ کا چوبیس نظر آ سکتا ہے نون لیگ واقعی بے خبر ہے یا معاملہ کچھ اور ہے نواز شریف کے دل کی آج کوئی سرجری متوقع نہیں ہے نواز شریف کے ذاتی مولیج ڈاکٹر عدنان نے بتا دیا ہے کہتے ہیں کہ کورنری انٹروینشن کا ارادہ ہے لیکن ابھی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے نواز شریف کی صحیح سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں لندن میں موجود سمگ رمائند مرتضی کی آنی سے جی مرتضی بتائیے بلکل سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو برطانیہ میں تقریباً تین ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے اور اب تک انہیں علاج کے لیے لندن کے مختلف ہسپیٹلز میں لے جایا جا چکا ہے رپورٹس کے مطابق میاں نواز شریف کو دل کی بیماری کورنری آرٹری ڈزیز بھی تشخیص ہوئی ہے اسی بیماری کے سلسلے میں افوائیں گردش کا رہی تھی کہ آج میاں نواز شریف کی رائل برومٹن ہسپیٹل میں کورنری انٹروینشن متوقع تھی جبکہ ڈاکٹر ادران نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر آج کی متوقع سرجری سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کی کورنری انٹروینشن کا ارادہ تو ہے لیکن وہ ابھی شیڈیول کی جا رہی ہیں اور اسی کے مطابق سب کو مطلع کیا جائے گا ٹھیک بہت شکریہ ہمارے نمائندے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ وزیر آسم کی معافی نے خصوصی فردو ساشی قوان نے شہباز شریف سے پنجابی میں سوال کیا ہے کہ تمام باتوں کے ایک بات صرف یہ بتائیں کہ وطن واپس کب آ رہے ہیں ایک ٹویچر پیغام میں فردو ساشی قوان نے کہا کہ شہباز شریف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جماعت اور اپوزیشن چلانے والے ملکی تاریخ کے نرالے اپوزیشن رہنما ہے دماغ کے بجائے انگلی کے اشاروں پر معیشت کو گھمانا اور بیڑا غر کرنا ان کا اور ان کے سمدھی کا ہی کمال تھا انہوں نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ انہیں مائک گرانے اور بڑھ کے مارنے کے سوا آتا کیا ہے رانہ سنولا کے بارے میں کہا کہ وہ حکومت کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے منشیات کے کیس کے فکر کریں زمانت ہوئی ہے ابھی بری نہیں ہوئے اور وزیر قانون فروخ نسیم نے سابق اٹانی جنرل انور منصور سے معافی مانگلی استیفے کے سوال پر کہا مجھے خالد جعوید کی تائیناتی پر تحفظات نہیں نہ ہی استیفہ دے رہا ہوں انور منصور صاحب ہمارے بھائی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں خالد جعوید خان کے بھی بڑے بھائی ہیں ہمارا ان سے ایک رسپیٹ کا جوائنٹ رشتہ ہے اور میں آن ائر انور بھائی سے گستاخی ہو گئی کہ ایک جگہ میں بشاروں انسان ہوں وہ شازیب خانزازہ بچہ ہے مارا اس نے ایک دم سے ایک سوال کیا وہ چوائس و ورڈز میرے غلط تھے انور بھائی میں جو ایک جملہ لفظ کہا تھا شازیب خانزازہ کے شو میں وہ میں اس کے الفاظ کی جو کنسٹرکشن ہوں واپس لیتا ہوں تو آپ استیفہ دینے نہیں جا رہے میں استیفہ دے رہا ہوں اور نہ مجھے ان کی تیناتی پہ کبھی کوئی افسوس تھا نہ کوئی کیوی آئی جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں حکومت کو ایک اور جھٹکا لگیا سپریم کورٹ میں دوران سمات نئے ایٹانی جنرل حالید جعوید خان نے وفاق کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے آئندہ سمات پر نئے وکیل کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کے ہدایت کر دی ذلکر این اقوال اپنی ریپورٹ کے ساتھ نئے ایٹانی جنرل خالید جعوید خان کا آتے ہی بڑا فیصلہ جسٹریس فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کی نمائندگی سے معذرت کر لی سپریم کورٹ میں کیس کی سمات کے دوران جسٹریس عمرتہ بنجال کا خالید جعوید سے مقالمہ کہا اٹانی جنرل صاحب آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی آپ مہنتی شخص ہیں اس کیس پر ذہن لگائیں خالید جعوید نے معذرت کرتے ہوئے کہا کوئی یہ کیس نہیں لڑ سکتے التوا کی نفاظ دائر کر دی ہے نئے وکیل کے لیے حکومت کو وقت چاہیے عدالت نے استداء منظور کرتے ہوئے آئندہ سمات پر نئے وکیل کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی قرار دیا کہ وکیل نہ آیا یا وقت مانگا تو اڈیشنل اٹانی جنرل دلائل دیں گے جسٹس عمرتہ بنجال نے ریمارکس دیئے کہ عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں قرآن پاک قانون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سورہ حجرات میں لکھا ہے کہ گمان پر چلنا گناہ ہے سورہ حجرات جاسوسی نہ کرنے کا کہتی ہے یہ بھی گناہ ہے عدالت نے وزیر قانون فروغ نصیم کی حکومت کی جنرل سے پیروی کے لیے اجازت دینے کی صدا مسترد کر دی جسٹس قاضی امین نے کہا وزارت سے مصافی ہوئے بغیر کیسے پیش ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں آپ اپنا دفاع کریں کیس کی مزید سمات تیس مارچ تک ملتوی کر دی گئی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں حکمران پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ تبدیلی سرکار پر برس پڑے کہا ایک شخص کو صرف بولنے پر وزیر بنا دیا گیا وہ سیون میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نیشنل ہائیوے ہے یام شورو سے سیون سات عرب روپے سترہ اپریل دوہزار سترہ چودہ عرب کا عادہ سات عرب روپے سن حکومت نے فیڈل گورنمنٹ کو دے دیئے ان کیش آج اس چیز کو تین سال ہونے لگے عمران خان صاحب کو میں کم از کم تین خط لکھ چکا ہوں یہ بے ایسی ہے ان کا ایک سٹیٹ منسٹر ہے وہ کراچی آیا اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا بولتا بہت ہے برا بلا کہتا ہے تو اس کو پروموٹ کر کے فل منسٹر کر دیا آئی جی خود کانٹروورشل ہے آئی جی کو پوری سندھ کابینہ نے متفقہ طور پر کھائے کہ یہ ہٹائے جائے فیڈل گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے اگری کیا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے دوسرے صوبوں میں چوبیس گھنٹے کے اندر یہ افسران چینج ہو جاتے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ سندھ کی عوام کو ایک الگ بزر سے دیکھ رہی ہے ایسی مہنگائی اور ایسی حالت پاکستان کی تاریخ میں کمی نہیں ہوئی ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے ان کو بتاتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے لوگ جو ہے وہ پسرے مہنگائی کے بوجھ کے تلے تو یہ جوابن کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا اور پچھلی حکومتوں پر سارا ڈالنا حمزہ شہباز کو بلاول بھٹو کا بیان ایک آنکھ نہ بھایا کہتے ہیں پی پی چیئرمن ایسی بات نہ کرتے تو اچھا تھا ہمیں مل کر عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے عارف ملک ریپورٹ کریں گے علی حفیظ اپڈیٹ کر رہے تھے ڈیزائنرز کے بعد شادی ہالز مالکان بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے عربوں کی جگہ صرف چار کروڑ روپے دے کر جان چھڑانے والے اب بچ نہیں پائیں گے اشرف خان ریپورٹ کریں گے اور ایک جانب تو بے روزگاری اور غربت سے لوگ پریشان ہیں تو دوسری جانب سیالکورٹ میں ہوئی ڈالرز اور پاؤنڈز کی بارش معاملہ کیا ہے جانتے ہیں شہزاد احمد کی ریپورٹ میں علی زفر نے پی ایس ایل کے لیے گانے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں معروف گلوکار نے وام اپ ویڈیو جاری کر دی ہے سما کے ناظرین کے لیے گانے کے مزید بول بھی گنگرائیں گانے کی تیاری میں عوام سے مدد مانگ لی اور گانے کے سٹیپ بھی بتا دیئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں علی زفر نے پی ایس ایل کے لیے گانے کی تیاریاں تیز کر دی معروف گلوکار نے گانہ ریلیز کرنے سے پہلے وام اپ ویڈیو بھی چاری کر دی سما سے گفتگو میں معروف گلوکار نے ویڈیو کی تیاری سے متعلق بتایا کمپوزیشن تیار ہو گئی ہے میں نے کمپوز کر لیا ہے گانہ گانہ میں نے پک بھی لیا ہے گانہ میں بناوں گا لیکن ویڈیو اس کا پاکستان کی عوام بنائیں گے انشاءاللہ ویکنڈ پہ پلان ہے کہ میں اس کی ریلیز کر دیں گے علی زفر نے سما کے ناصرین کے لیے گانے کے مزید بول بھی گنگنا دیئے جب ہم نکلے تو آندھی آتی ہے سان سے اپنی ہوا بنے جاتی ہے روکو گے کیسے ہم روکیں گے نہیں داستہ اپنی دل سے دل ملاتی ہے علی زفر نے ویڈیو کی تیاری کے لیے اپنے مددہوں سے تعاون بھی مانگا ہے لاہور کلندرز کی شکست پر ٹیم کا ننہا فین رو دیا لاہور کی ہمارت ترک کرنے کا فیصلہ سنا دیا کہا بس پاکستان کو سپورٹ کروں گا پی ایس ایل کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچا اسلام آباد یونائٹیٹ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر اور لاہور کلندرز سب سے نیچے ہے کچھ دیگر خبریں سندھ حکومت آئی جی کو ہٹانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگی عمر کوٹ کے زمنی الیکشن میں کلیم امام کی جانب سے اہدے کے غلط استعمال کا خدشہ ظاہر کر کے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی سنجے سادوانی کی ریپورٹ اہم خبر آپ تک پہنچائیں کیا اب ارکان پارلیمنٹ بھی یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کریں گے پارلیمنٹ لوجز میں یوٹیلیٹی سٹور کھول دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں سمجھ نمائندے عدیل ایسان ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل کیا پارلیمنٹیرینز کا بھی گزارہ مشکل سے ہو رہا ہے اس وجہ سے اب وہ بھی یوٹیلیٹی سٹور سے ہی خریداری کیا کریں گے بلکل لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ حکومت نے غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے اب مرات یافتہ ارکان پارلیمنٹ کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز اب پارلیمنٹ لوجز میں کھول دیا ہے ایک رکھن پارلیمنٹ کی تنخواہ تقریباً پونے دو لاکھ ہوتی ہے جبکہ غریب عوام جن کی تنخواہیں دس سے دیس ہزار ہیں جو انتہائی کم تنخواہ پر کام کر رہے ہیں ان کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے حکومت نے پارلیمنٹ لوجز میں یہ یوٹیلیٹی سٹورز کھول دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز نہیں کھولا بلکہ اس کی بھرپور تشیر بھی کی جا رہی ہے اور ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز صدار محمد خان نے سامان کو بتایا ہے کہ انہوں نے تدریق کیے کہ ہاں ارکان پارلیمنٹ کی سہودت کے لیے بہت شکریہ آپ کا عدیل بولیٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈلائنز آپ دیکھتے رہیے سامان